یہ کلامِ الٰہی ہے یہ اس کا اپنا موجسہ ہے تو سیبو میں آپ نے تیر سے دو مختلف کام کروائے فیل مزارے بھی اور مخاطب بھی پوچھنا یہ تھا کہ اگر خالی ایک کام کرنا ہو تو کیا کریں ابھی میں تیسرا کام انشاءاللہ کل بتانے والا ہوں ایک کام اور لینا ہے اسی تیزے اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ دین کا علم زیادہ حصل مت کرو تو ہوں کے پھر اگر امام نہ کیا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو گئی ہدینہم نجدین ہم نے ہم کو دونوں راستے بتا دیئے ہیں تو بچنے کا کوئی رستہ ہے باقی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی پکڑے گی کی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ اسی طرح میں یہ پکڑ لے کہ جب تجھے پتہ تھا کہ میرے کوئی احکام ہے قرآن ہے دین ہے میں نے حکم دیا تھا کہ اسے پڑھو اور سیکھو بتا کیوں نہیں سیکھا اسی طرح میں پکڑ کے سلا دے پھر کیا کرو گے یہ اب ہم دعا کرتے ہیں ٹائم ہو گیا ہمارا اللہم اصονی الی محمد وعلا آلی محمد ، کمہ صندوقعالہ اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد تمہ بارک تعالی براہیم اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بحار بنا دے دل کا سرور بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے غموں کا مدعوہ بنا دے دکھوں کا علاج بنا دے یہ اللہ قرآن حقیم کو ہمارے لئے شفاہ بنا دے یہ ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کر دے اور روحل بیماریوں کا بھی علاج کر دے ہماری اندرونی بیماریوں کا بھی علاج کر دے اور بیرونی بیماریوں کا بھی علاج کر دے یہ اللہ قرآن حقیم کو ہمارے لئے شفاہ کرنے والا بنا دے یہ آپ کے حضور آخرت میں جا کر ہمارے بارے میں عرض کر دے کہ یہ لوگ قرآن سے محبت رکھتے تھے قرآن کو پڑھتے تھے جتنا پڑھ لیتے تھے اس کے مطابق زندگیوں کو بنا اور سمار لیتے تھے یا اللہ قرآن حکیم کی اس دعا کے مصداق ہمیں عملی زندگیہ بنانے کی توبیق عطا فرما دے یا اللہ روزِ تیامت قرآن حکیم کی اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لینا یا اللہ آپ رحیم ہیں یا اللہ آپ قریم ہیں اے اللہ اے رحمان اے رحمان اے رحمان ہم پہ رحم فرما اے رحیم ہم پہ رحم فرما یا اللہ یہ ایک دوست نے اپنی وعدہ کے لیے لکھا ہے بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاہ عطا فرما یا اللہ اسے شفاہ عطا فرما اے پروردگارِ عالم آپ شافل امراض ہیں ساری شفاہ آپ کے پاس ہے آپ شفاہ نہیں دیں گے تو کون شفاہ دے گا اے اللہ انہیں شفاہ عطا فرما دیجئے اے اللہ انہیں شفاہ عطا فرما دیجئے اے اللہ باقی بھی سب لوگوں کے بہن بھائی عزیز و قارب کو اے پروردگارِ عالم تمام مسلمانوں کو شفاہ عطا فرما دیجئے اپنی جناب سے شفاہ عطا فرما دیجئے ہم تو ہیلا کرتے ہیں اے اللہ اس کے اندر قوت تو اب ہی نے دینا ہے اس دوائی کو قوت عطا فرما دیجئے کہ انہیں شفاہ عطا فرما دیجئے پروردگارِ عالم ہمیں قرآن کا سایہ نصیب فرما دی گئے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی قرآن کا سایہ نصیب فرما دی گئے اے پروردگارِ عالم پاکستان کو قرآن کا سایہ نصیب فرما دی گئے اے اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو قرآن کا سایہ نصیب فرما دی گئے یا اللہ جس طرح آپ نے پاکستان کے حکمرانوں کو صلاحیتوں سے نوازہ ہے یا اللہ انہیں دین سے بھی نواز دی گئے اے پروردگار عالم ان پر خصوصی رحم فرمائیے تمام دنیا کے مسلمان رہنماؤں پر خصوصی رحم فرمائیے یا اللہ ان کی سمت کو ٹھیک کر دیجئے ان کی جہب کو ٹھیک کر دیجئے ان کا قبلہ درست فرما دیجئے اے اللہ ان کو خصوصی رحم فرمائیے اے پروردگار عالم خصوصا پاکستان کے رہنماؤں پر خصوصی رحم فرمائیے یا اللہ ان کو قرآن حکیم کے ساتھ جور دیجئے ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت داخل کر دیجئے اپنے رسول황 کی محبت داخل کر دیجئے یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اپنا خوف بٹھا دیجئے یا اللہ ان کے دلوں کے اندر سے دشمن کا خوف نکال دیجئے پروردگار عالم ہمارے حکمرانوں کو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کی توفیق عقاب فرما دیجئے ایک پروردگار عالم ہم پورے الہار سے کہتے ہیں ہماری کمی صرف لیڈرشیپ ہے ہماری قوم بہترین قوم ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں اس قوم کو بہترین لیڈر عطا فرما دیجئے اے اللہ ان پر خصوصی کرم فرمائیے اے اللہ اگر آپ نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی آپ نے ان کے لیے فیصلے دوسرے فرما دی ہیں تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیجئے یا اللہ ان کو ہم سے دور کر دیجئے اے پروردگارِ عالم انہوں نے ہماری زندگی آجیرن کر رکھی ہیں ہمیں اسلام سے دور کر رکھا ہے اے پروردگارِ عالم نے جہاد کے رستے کو روک رکھا ہے یا اللہ پھر ان کو ہم سے دور کر دیجئے پھر ایسے بہادر اور دلیر اور شجا حکمران دیجئے جو تیرے دشمنوں سے درنے والے نہ ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے ہوں یا اللہ تیرے دین کا نفاظ کرنے والے ہوں یا اللہ اے کریم اے رحیم ہم پر رحم فرما اے کریم اے رحیم ہم پر رحم فرما تیرے رحم کے علاوہ کوئی ٹاریکار نہیں ہے یا اللہ ہم پر خصوصی رحم فرما یا اللہ کشمیر یا اللہ کشمیر یا اللہ فلسطین یا اللہ روز جنادے اٹھتے ہیں روز گبروں شہید ہوتے ہیں روز گھر مصمار ہوتے ہیں پروردگارِ عالم روز لاشے اٹھتے ہیں کتنے لاشے تو انہیں کہا ہے کہ قبرستان بھر جائیں قربانیاں دی جائیں تو میرا رحم ہوتا ہے پروردگارِ عالم تو قبرستان بھی بھر گئے یا اللہ روز جنادے اٹھتے ہیں یا اللہ قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں ہم سے نہیں دی جاسکتا یا اللہ خصوصی رحم یا اللہ خصوصی رحم فرما دوری دنیا مکبر ملت وائدہ کٹی ہو گئی ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما وصل اللہ تعالی خیر خلق کے ہی محمد وعالی وصحابی اجمائی برحمت کا یا ارحم